یہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ وارٹر بورٹ حل کرنے کوشی کرے اور جو سیڈیس کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا ڈالروں کے اندر آپ ان کو پیمٹ کرتے ہیں لیکن اپنے سٹاف اور اپنے ٹاؤن اور اپنی یونین کانسلوں کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے ساتھ اور پورے نیو کراچی کے دس لاکھ انسانوں کے ساتھ یہ مزاق کب تک چلتا رہے گا لیکن اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مستر بالاو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم موجود ہیں نیو کراچی ٹاؤن اور ہمارے ساتھ ٹاؤن ناظرین یوسف بھائی موجود ہیں اچھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو کراچی میں پانی کا جو بہت بڑا ایشو چل رہا ہے تو اس پہ بھی یوسف بھائی سے بات کر رہیں گے اسلام علیکم السلام سب سے بتائیں کہ یہ نیو کراچی کا پانی کا اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے کہ کئی علاقے ہیں جہاں پہ پانی کا عوام پریشان ہے تو اس پہ ساتھ آپ کی ٹیم کس طرح سے کام کر دی کہ اپنی عوام کو پانی فورم کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ٹاؤن اور یونین کانسلیں ہیں ان کے دائرے کار کے اندر وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہیں ہے ان کے دائرے کار کے اندر کچرہ اٹھانا نہیں ہے سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کراچی کے اندر کچرہ اٹھانے کا کام اس نے کرنا ہے لیکن جہر ہے کہ عوام اس وقت پریشان ہیں عوام ہمارے پاس بھی آتے ہیں پانی کے مسئلے کے اوپر بھی آتے ہیں اور کچروں کے حوالے سے بھی آتے ہیں اس وقت اگر آپ نیو کراچی میں گھومیں پھریں تو آپ کو جگہ جگہ کچرے کے دھیر ملتے ہیں اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کئی کئی سالوں سے پانی نہیں آیا اور جہاں پر پانی آ رہا ہے اس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اٹھارہ دن انیس دن اور بیس دن بعد جو ہے وہ پانی ان علاقوں میں جو ہے وہ آتا ہے اس حوالے سے ہم نے میرک صاحب سے بھی بات کی ہم نے جو ہے وہ جو ہمارے ناصر شاہ صاحب ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی اور وزیر اللہ سن سے بھی بات کی اور ان کو یہ چیز باور کرائی کہ اس وقت نیو کراچی ٹاؤن کے اندر خصوصیت کے ساتھ بکرائی سے کچھ دن پہلے سے پانی کا شدید بہران پیدا کیا گیا نہ صرف یہ کہ پانی کا بہران ہے بلکہ جن علاقوں میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی تو آ رہا ہے لیکن اس کے اندر سیوریج کا پانی مکس ہو کر آ رہا ہے اور بڑی تعداد کے اندر نیو کراچی ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ لیکیج موجود ہے جب پانی چلتا ہے تو جتنا پانی لوگوں کو ملتا ہے اس سے زیادہ پانی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بہرہا ہوتا ہے اسی طرح اگلا پرابلم جو ہے جو سب سے بڑا ہے کہ ہماری لائنوں کے اوپر غیر قانونی ہائیڈن بنے ہوئے یہ تمام چیزیں ہم وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بتا چکے ہیں بیہر صاحب کو بتا چکے ہیں منسٹر صاحب منسٹر بلدیات کو بتا چکے ہیں وزیراعالہ سنگھ کو بتا چکے ہیں اور ہم مستقل اس کے اوپر جو ہے فالو اپ کر رہے ہیں تاکہ نیو کراچی ٹاؤن کے لوگوں کو جو ہے پانی مل سکے لیکن یہ بات میں بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ پہلے سبائی حکومت کے ماتحت تھا آپ سے کوئی ہفتہ بھر پہلے جو ہے وہ اس کا چیئرمین میئر کو بنا دیا گیا ہے تو میئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کی سپلائی اس کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں اس کو جو ہے وہ دور کرے جتنے سیوریج کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا کروانا یہ میئر کے ڈومین میں آتا ہے ابھی تک انہوں نے وہ اختیارات ٹاؤن کو اور یونین کانسلوں کو نہیں دیئے اسی طرح کچھرے کا جو پورا نظام ہے وہ بھی سن سالٹ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ جس کے اندر ٹاؤن اور یونین کانسل کا کوئی عمل دخل جو ہے موجود نہیں ہے اچھا یہ بیسے آپ کو بھی حیرت ہوتی ہوگی سننے والوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ بلدیات کا اور کام کیا ہوتا ہے بلدیہ کا کام کچھرہ اٹھانا ہوتا ہے صفائی سترائی ہوتا ہے جھڑو دلوانا ہوتا ہے کچھرے کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے پانی کی فرامی ہوتی ہے سیوریج کا نظام ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہماری ڈومین کے اندر شامل نہیں ہیں اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار شامل نہیں ہے لیکن ہم نے یہ بات اپنی ووٹر سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کریں گے اور الحمدللہ سیوریج کے مسائل ہوں پانی کا مسئلہ ہو یا کچھرے کے حوالے سے معاملات ہوں ہماری ڈومین میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے اور الحمدللہ اس کے اندر بہتری آنے شروع ہوئی ہے اچھا سر ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی ایدو ہزارے ٹائم پہ آپ نے بڑا زبرست کام کر رہے کافی علاقوں میں جا کے اپنے سفائی کے کام کو بہتر بنایا اب لیکن وہی جگہ جگہ دعا سے کچھٹا ڈلنا شروع ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا رہے دینا چاہیں گے دیکھیں میں تو یہی عرص کرنا ہوں کہ سن سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ زلہ بستی کے چار ٹاؤن کے اندر باقیدہ اس نے ٹیک اپ کیا اور خاصے عرصے سے کیا ہوا ہے نیو کراچی ٹاؤن سے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ سب کو کیا پروبلم ہے مطلب نیو کراچی ٹاؤن کو پانی نہیں دیں گے نیو کراچی ٹاؤن کا کچھرا سن سالیڈ ویس اس کو اڈاپ کرنے کو تیار نہیں ہے یعنی انہوں نے پہلے مجھے بتائے کہ پانچ تاریخ کو سن سالیڈ ویس بورڈ آ جائے گا وہ گھروں سے کچھرا اٹھائے گا کچھرا کنڈیاں ختم کرے گا ڈمپنگ پوائنٹ ختم کرے گا اور ڈائریک جو ہے وہ ڈمپنگ پوائنٹ پہ جو ہمارا لینڈ فل سائیڈ ہے وہاں تک کچھرا لے کر جائے گا پہلے چھے تاریخ پانچ تاریخ دی پھر چھے تاریخ دی پھر پندرہ تاریخ دی پھر سولہ تاریخ دی اور سولہ تاریخ کو کہتے ہیں کہ اب چھبیس تاریخ ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ اور پورے نیو کراچی کے دس لاکھ انسانوں کے ساتھ نیو کراچی ٹاؤن کا کوئی سرپرس موجود نہیں تھا اب چیئرمین کی صورت کے اندر یونین کانسلو کے چیئرمین کی صورت کے اندر نیو کراچی کے سرپرس منتخب نمائندے موجود ہیں اب نیو کراچی کے ساتھ زیادتی انشاءاللہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے نہ وارٹرین انڈ شیفریج بورڈ کو کرنے دیں گے نہ سن سالٹ ویس منیجمنٹ بورڈ کو جو ہے کرنے دیں گے اس لیے میری ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر اس کو اڈاپ کریں اور جتنے کچرے کا نظام ہے خرابی ہے جہاں جہاں کچرہ پڑا ہے اس کو اٹھوائیں بہرحال اس وقت تک جب تک کہ وہ نہیں آرہا اس وقت تک ہم نے آلائشیں بھی اٹھائیں اور ہم نے ثابت کر دیا کہ سن سالٹ ویس منیجمنٹ بورڈ نہ اہل ہے بددیانت ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا جہاں جہاں اس نے کام کیا وہ آلائشیں جو ہے رات کے اگلے دن اور اس کے اگلے دن بھی موجود رہیں تین دن کے بعد بھی آلائشیں جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود رہیں نیو کراچی ٹاؤن کے اندر سن سالٹ ویس منیجمنٹ بورڈ نہیں تھا ہم نے اپنے سینیٹیشن کے حملے کے ذریعے سے اپنے وسائل کے ذریعے سے جب اس پورے کام کو کیا تو الحمدللہ نیو کراچی ٹاؤن کے اندر جو ہمارے ڈمپنگ پوائنٹ تھے وہاں پہ آڑ وجہ ہمارا آپریشن ختم ہو جاتا تھا وہاں زیرو آلائشیں جو ہے موجود ہوتی تھی تو اس کا انلب ہے کہ سن چالٹ ویس منیجمنٹ بورڈ جو ہے وہ بورڈ نہیں ہے بوجھ ہے تو اس بوجھ کو کراچی کے اوپر مسلط نہ کیا جائے ہمارے پاس ایک ہزار سے زیادہ سینیٹیشن کا عملہ ہے میں سوال کرتا ہوں کہ جب یہاں پہ سن چالٹ ویس بورڈ آ جائے گا تو یہ ایک ہزار لوگ کیا کریں گے ان کو تو تنخائیں دی جائیں گے تو یہ لوگ کس کام کے ہوں گے اس کے بعد اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی بورڈ کراچی پہ نہ ڈالا جائے جو وسائل ہیں میں آج دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سن چالٹ ویس بورڈ جتنا خرچہ نیو کراچی ٹاؤن کے لئے اس نے بجٹ رکھا ہے اس کا آدھا بجٹ اور مشینری ہمیں دے دیں ہم انشاءاللہ نیو کراچی ٹاؤن کے اندر کہیں کچرہ انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا مشینری کی کمی کے باوجود ہم نے الحمدللہ آلائشو کا قائم بہترین کیا اور اس وقت جو امام بارگاؤں کی صفائی اور سترائی کا کام ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں یعنی جو کام دوسرے ککے ہیں وہ کام بھی اس وقت ہم کر رہے ہیں تو اس لئے کراچی کو تباہ نہ کریں کراچی کو لوٹے نہیں کراچی کو برباد نہ کریں کراچی کے وسائل کو اور ٹیکسوں کے پیسے کو جو ہے وہ چائنہ کی کمپنیوں کو نہ دیں ڈالروں کے اندر آپ ان کو پیمٹ کرتے ہیں لیکن اپنے سٹاف اور اپنے ٹاؤن اور اپنی یونین کانسلوں کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ سن حکومت کو اپنے فیصلوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہیے اور سن سالٹ ویس بورڈ کو ختم کر کے تمام تر وسائل اور اختیار ٹاؤن اور یونین کانسلوں کو دیں اور ابھی بھی کہیں کچھرا ہوتا ہے تو لوگ سن سالٹ ویس بورڈ کے دفتر میں نہیں جاتے وہ یونین کانسل کے چیئرمن کے پاس جاتے ہیں وہ کانسلر کے پاس جاتے ہیں وہ ٹاؤن کے اندر آ جاتے ہیں تو جب یہ کام لوگ ہم سے اپروچ کرتے ہیں تو آپ ہمیں اختیار اور پیسہ دیجئے وسائل دیجئے انشاءاللہ بہترین کام کر کے انشاءاللہ اللہ لذیر دکھائیں گے بہت شکریہ جیتو ناظرین آج ہم موجود رہے ہیں نیو کانسلی ٹاؤن کے اندر ٹاؤن ناظرین یوسیب بھائی صاحب موجود تھے جو آپ کی شکریہ تھے اس کو ہم بات کر رہے تھے اور ان کی باتیں سن کے آپ کافی مطمئن ہو گئے انشاءاللہ تو کوشی یہی کہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ وارٹر بورٹ حل کرنے کو کوشی کرے اور جو سیڑیس کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا تو ہماری کوئی یہ ہوتی ہے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ہم اپنے بڑھوں تک پہنچا ہیں وہ ان مسئلوں کو خیل کرنے کی کوشی کریں تو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے سے اچھا اچھا پورا لے کے آتے رہے ہیں اس کے لئے ہماری حفلہ عزائی کرنے کے ہماری چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو آج شیئر کریں اور کمیٹس کر کے اس ویڈیو بارے میں اپنی رائے ضرور دے گا کہ آج کے پورا آپ کو کیسے لگا تو انشاءاللہ پھر کسی ہو دین آپ کی خدمت میں حاجر ہوں گے اپنے اپنے میزوان مشٹر بالو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ